اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایم ایس آفیس کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے ایم ایس آفیس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہاں پہ کہ ایم ایس آفیس ایک ایسا سافٹیئر پیکج تھا جو کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور نائنٹین نائنٹیز میں مائکرو سافٹ نے لانچ کیا تھا اس کی جو پہلی ریلیز ہوئی اس وقت جو اس کے ساتھ مزید ہمارے پاس سافٹیئر تھے وہ ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل اور ایم ایس پاور پائنٹ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیں آتی گئیں اب جو ہم کرنٹلی آج کل استعمال کر رہے ہیں جو اس کی لیٹسٹ ریلیز ہوئی ہے وہ ہے 2016 ایم ایس آفیس 2016 اب ایم ایس آفیس جو ہے یہ بہت ہی اہم سافٹیئر ہے جو کہ آفیس کے یا اس کا نام آفیس بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ آفیس کے تمام معاملات چلانے کے لیے بہت ہی اہم کردارہ ادا کرتا ہے اب ایم ایس آفیس کو انسٹال کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کے دو طریقے دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے ایم ایس آفیس اور انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کی ایک فائل جو ہے وہ آپ کے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آ جائے گی دوسرے طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بزار سے مارکٹ سے کوئی اس کی ڈی ویڈی یا سی ڈی پرچیس کر کے لائیں گے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اس طرح کی ایک فائل ملے گی اس کے اندر ہمارے پاس ایک فائل ہوتی ہے جس کو ہم سیٹ اپ فائل کہتے ہیں آپ اس کے اوپر ڈیول کلک کریں گے اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر سیٹ اپ فائل ہوگی اس کیوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ اس کو جیسی اوپن کریں گے تو اس کی جو انسٹالیشن کا پروسس ہے وہ شروع ہو جائے گا اور تھوڑی دیر میں اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائیے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ آپشن آرہا ہے کسٹمائز کا اور انسٹال ناؤ کا اگر ہم کسٹمائز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سے یہ پوچھے گا کہ اس سافٹیر پیکج کے اندر جو دفرنٹ اپلیکیشن سافٹیر ہیں آپ ان میں سے کون سے سافٹیر انسٹال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان تمام کو سیلیٹ یہاں پہ چونکہ ہم نے ان تمام کو سیلیٹ کیا ہوا ہے تو یہ تمام آپ کے سافٹیر اس میں انسٹال ہو جائیں گے اسی طرح فائل لوکیشن آپ چاہیں گے کہ آپ کا جو مایکرو سافٹ آفیس ہے وہ کس ڈرائیو میں انسٹال ہو تو یہاں پہ ہم نے اس کی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ براوز میں جا کے اس کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ اس کی already کیونکہ ہم نے MS آفیس انسٹال کیا ہوا ہے تو اس لئے وہ یہاں پہ error دے رہا ہے تو اس کے علاوہ آپ اپنے یہاں پہ یوزر انفرمیشن بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ انسٹال ناؤ کا بٹن جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا انسٹالیشن کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی کمپیوٹر میں MS آفیس انسٹال ہو جائے گا اب چونکہ ہم اپنے کمپیوٹر میں پہلے سے ہی MS آفیس انسٹال کر چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے لیٹسٹ ورجن انسٹال کیا ہوا ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ اپلیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہیں پاور پوائنٹ آؤٹلوک ون نوٹ ایکسل میکرو سوفٹ ورڈ یہ تمام کیا ہیں یہ اس سافٹر پیکیج کا حصہ ہے تو اس طرح سے آپ نے MS آفیس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اگر یہاں پہ آپ انسٹال ناؤ پہ کلک کریں گے تو اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے Microsoft آفیس کو انسٹال کیا جاتا ہے